چکے ہو پیرنٹس ایک لڑے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کے بچے کو فیل کہا جاتے ہیں تو آپ اس پوئنٹ پر اپنی آواز اٹھا سکتے ہو کہ لرننگ گیپ تھے CBST اس بات پر آپ کے ساتھ ہے لرننگ گیپ اور دوسری بات CBST انڈریکٹلی اسکولوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ بچوں کو فیل مت کرنا بچوں کو نئی کلاسیں پرموٹ کر کے ایکزام لے کر آن لائن اوف لائن جیسے بھی اور اس کے بعد جب وہ نیچ کلاسیں پہنچ جائے گا اس کو لرننگ گیپ ایڈنٹیفائی کرنا ہے آپ کو ایکزام کے تھوڑ اور اس کو پھر پڑھانا ہے تو بلکل درنے کی بات نہیں یہاں پر ہی بہت بڑا پوئنٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بہت مہنس سے ویڈیو بنائیے میں اب کچھ باتیں ہیں جو CBST کا سرکولر کہتا ہے لرننگ گیپ پر بہت فوکس ہے مطلب CBST یہ بات مانتی ہے اس بار پڑھائی دھنگ میں ہوئی نہیں تو آپ کو ڈڑھنے کی بات نہیں کچھ بھی بریچ کورس مطلب CBST کہہ رہی ہے کہ لرننگ گیپ کی وجہ سے اگر ک JE بچہ ایکزام میں اچھا نہیں کرتا اگر ک Tesla ایکزام میں اچھا نہیں کرتا اگر کچھ ایکزام میں اچھا نہیں کرتا تو آپ اس کو نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ کلاس میں آ جائے گا مطلب پاس کرنا ہے یہ تو ہوا نا یہ تو نہیں لکھا نہیں فیل کرکے اس کو اسی کلاس میں رکھو اور پڑھاؤ ایسا دے نہیں بولا CVSC نے کہا دوباری نوٹیز دیکھ لیجی دیکھو نوٹ کرو CVSC نے نہیں کہا کہ اگر کئی بچے کے لننگ گیپ ملے اگزام میں اور اس کو فیل کر کے اسی کلاس میں دوباری رکھو اور پڑھاؤ ایسا نہیں کہا نئی سیشن میں اس کو وہ بریج کورس دے کر اور بچے کو بیگنگ آف کلاس بیگنگ آف کلاس اور بریج کورس دے کر پڑھانا ہے اس کو لوگے بات انٹرنل ہی پتا ہے کس کا مطلب کیا ہے آپ نہیں سمجھو گے لیکن میں سمجھ رہا ہوں پھر اس کے بات انڈیوزل فوکس کرنا ہے اور رائٹنگ پریکٹس کروانی یہ مین چیز ہے رائٹنگ پریکٹس کیونکہ یہ بہت بڑا ماملہ ہے جو CVSC کا نیشنل ایڈوکیشن پولیسی بھی چل دی ہی ہمارے دیش میں وہ ہے نائنٹی نیٹی سکس کی بنیوی نائنٹی نیٹی سکس کی ایڈوکیشن پولیسی لکھنے پہ وہ جواب دیتی جو اور جب میں پڑھتا تھا تب لکھنے پر تکتی ہوتی تھی سلیٹ ہوتی تھی کوپی پہ لکھتے رہتے تھے لکھنے پر وہ جو اور جو نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ٹوینٹی ون ہے وہ لکھنے سے زیادہ ڈیجٹل ہے تو اس بار جو آپ ایکزام دے رہے ہو آپ کو نیشنل ایڈوکیشن پولیسی نائنٹی نیٹی سکس کے بیس پر دے رہے ہو تو بلکل ڈڈنے کی بات نہیں آپ کو گر بچہ آپ میں سے فیل بھی ہوگا تو اس کو بریج کورس کروا کر دوبارہ اس کو کچھ ہی سمجھائی جائے گی اور کوئی بھی سکول اس میں پنگے نہیں لے گا کہ بار بار آپ کے ایکزام لے ہاں ایک بار ہی ٹیسٹ ہو سکتا اتنا مان سکتا ہوں میں وہ بھی آپ ڈیمانڈ کرنا کی سر میں فیل ہوا ہوں کیونکہ میری پڑھائی نہیں کچھو بھی دروں مت فیل ہونے سے مندروں اس بار آپ نہیں ہوں گی اس بار فیل اسکول ہوں گا اس بار فیل ا masteringaa اس بار فیل پیچھر ہوں گا آپ فیل نہیں ہو رہے کے بچوں اس بار آپ فیل نہیں ہو رہے اسکول فیل ہوں گا مسکول فیل ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی کسی کو فیل کیا درا آپ کہہنا مجھے کوئی سمجھ میں مجھے دوبارہ پڑھاؤ اور اس بار سب پاس ہوں گے آپ دیکھ لینا